بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں تاریخ کے آئینے میں خوش آمدید دوستوں بلگے خان کے زمانے میں لکھے گئے اور خون کتبوں کی دریافت 1884 میں ہوئی یہ کتبیں موجودہ منگولیا کے شہر اردو بالیک سے 25 میل کے فاصلے پر دریافت ہوئے پتھر پر لکھی تحریروں کے علاوہ دیگر نادر اشیاں بھی دریافت ہوئیں جن میں انسانی مجسمیں جانوروں کے پتلے اور قدیم مکانات شامل ہیں ان باقیات میں ایک کول تقین کا مجسمہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور خاصا مشہور ہے اور خون کے کتبیں ترکوں کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں اس سے ہمیں اس زمانے کے ترکوں کی زبان رسم الخط طرز زندگی اور ثقافت کے متعلق آگاہی ملتی ہے ان تحریروں کی لمبائی 235 سنٹی میٹر ہے ان سنگی کتبوں کی تعداد 13 عدد ہے اگر ان کو موجودہ زبانوں میں ترجمہ کر کے تحریر کیا جائے تو ان کا حجم تقریباً 35 صفات بنتا ہے ان میں بلگا خان کے ترکوں کے لیے کہے گئے خطابات اس کے دور حکومت کے واقعات التریش خان کی سرگشت اور ترکوں کی عالم کی سوچ اور مقاصد پر روشنی ڈالی گئی ہے مثال کے طور پر بعض کو یہاں درج کیا جاتا ہے اوپر آسمان اور نیچے زمین کی تخلیق کے بعد تنگری نے ابن انسان کو پیدا کیا اور ان انسانوں پر فرما روائی کرنے کے لیے ہمارے والد بومن خان اور اسطمی خان کو تخت پر سرفراز کیا ہمارے خاکان اباؤ اجداد عالم و دانشمند تھے ان کے وزراء بھی دانا تھے اس لیے ریایہ بھی ان کے تابع اور وفادار رہی انہوں نے قوم کی حفاظت کی اور ان کی بہترین انداز میں تربیت کی ان کے دنیا سے پرواز کرنے کے بعد حکومت نادان خاکانوں کے ہاتھ میں آئی انہیں امور حکمرانی کا کوئی شعور نہیں تھا انہوں نے وزیر بھی ناکارہ مقرر کیے امرہ بھی خیانتکار اور دروغے گو ہونے لگے ان کی دیکھا دیکھی لوگ بھی کاہل و لا پروہ ہو گئے اس صورتحال کا چینیوں نے فائدہ اٹھا کر ان کو آپس میں دشمن بنا دیا بے اتفاقی پھیل گئی اور ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے یہ باوکار اور جاہو عظمت والی قوم غیروں کی ماتحد بن گئی مردوں کو غلام اور عورتوں کو کنیز بنا لیا گیا امرہ نے اپنے نام بدل کر چینیوں جیسے ڈھنگ اختیار کر لیے پچاس سال تک یہ سلسلہ جاری رہا لوگ روتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم شان و شوقت والی قوم تھے وہ جاہو جلال کہاں گیا ہمارا ایک خاکان ہوا کرتا تھا وہ خاکان اور وہ ملک کہاں گیا اس دوران کئی ترکوں نے بارہا غیروں کی تسلط سے نکلنے کے لیے جنگے کی لیکن ناکام رہے چین کے بادشاہ نے ان کے جذبہ استقلال کو دیکھ کر ترکوں کی نسل کشی کا فیصلہ کیا اور قتل عام کا آقاس ہوا اس وقت خدا نے ترکوں کو نابودی سے بچانے کے لیے میرے والد التریش خان اور میری والداب البلگے خاتون کو یہ وظیفہ سونپا خاکان نے سترہ ساتھیوں کے ساتھ بغاوت کا اعلان کیا یہ تعداد ستر تک پہنچی جو کہ دیکھتے دیکھتے ہزاروں کے لشکر میں تبدیل ہو گیا پھر ایسا وقت بھی آیا کہ دشمن بھیڑ بکریوں کی طرح ہمارے مقابلے میں مرنے لگے اے ترک ملت یاد رکھنا جب تک آسمان پارا پارا ہو کر ہمارے اوپر نہ گر جائے اور زمین دھنس نہ جائے تمہاری ثقافت اور تمہاری حکومت پر کبھی زوان نہیں آسکتا دوستو یہ تھے کچھ مشہور اور خون کتبے جو ازل سے اپنی حالت میں آج تک قائم ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں گوک ترکوں میں کلنڈر کے نظام کی حوالے سے دوستو ترکوں میں ماہو سال کا نظام دیگر اقوام کے برقس بارہ جانوروں پر مشتمل ہے اور انہی سے وہ اپنی عمر اور قدیم واقعات کو یاد رکھتے ہیں یہ طریقہ ترکوں میں ہزاروں سال سے جاری ہے اور خون کتبوں میں بھی ان کا ذکر نظر آتا ہے یہی نظام اسلام سے روشناس ہونے کے بعد بھی ترکوں میں جاری رہا سلجوکی، غزنی، عثمانی، افشاری اور کجاریہ سلطنتوں میں اگرچہ ہجری کے لنڈر بھی زیر استعمال تھا لیکن انہوں نے اپنا قدیمی نظام بھی ترک نہیں کیا اس کے متعلق اور خون کتبوں کے علاوہ دیوان لغات الترکز محمود کاشغری البرونی کی تصنیف آثار الباقیہ ان القرون الخالیہ اور عمر خیام کے نوروز نامیں بھی تفصیلی ذکر میں آتے ہیں محمود کاشغری کی کتاب میں اس کلنڈر کی پیدائش کے بارے میں یہ افسانہ درچ ہے ترکوں کے خاکان نے ارادہ کیا کہ گزشتہ دوار میں گزری ایک یادگار جنگ کی تاریخ معلوم کی جائے لیکن مورخین درست اندازہ نہ لگا پائے اور ہر ایک کی بیان کردہ تاریخ مختلف سامنے آئی خاکان نے اس بارے میں مجلی سے منقید کی اور کہا کہ جیسے ہمیں تاریخ تلاش کرنے میں غلط ہی ہے آئندہ آنے والے ہمارے متعلق بھی اسی مشکل سے دو چار ہوں گے اس لیے ایسا بہتر سلانہ نظام ترتیب دیا جائے کئی روز کے بحث و مشفروں کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ مختلف نسل کے جانور جمع کر کے انہیں پانی میں چھوڑا جائے اور جو جانور دریا کو پار کر کے دوسرے کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں ان کے نام پر یہ سلسلہ ترتیب دیا جائے حکم کے مطابق مقررہ وقت پر یہ عمل انجام دیا گیا مختلف جانوروں کو ایلا سونامی دریا میں چھوڑا گیا ان میں سے پہلے پہنچنے والے بارہ جانوروں کا انتخاب کر کے الگ کیا گیا چوہا سب سے پہلے دوسرے کنارے پر پہنچا تھا اس لیے پہلا سال اس سے منصوب ہوا بلکہ ترتیب دیگر جانوروں کے نام بھی اس میں شامل ہوئے جو کہ درجزیل ہیں سیچان یعنی چوہا برس یعنی شیر ناک یعنی بچھو یلکی یعنی گھوڑا بیچین یعنی بندر ایت یعنی کتا صغیر یعنی گائیں تاوشان یعنی خرگوش یلان یعنی سام کوئیون یعنی بھیڑ تاووک یعنی مرغ اور دنگیز یعنی خنزیر دوستو اس کلنڈر کی روح سے مجودہ سال یعنی دو ہزار اکیس برس یعنی شیر کا سال ہے ترکوں میں نیا سال اس کلنڈر کی روح سے جشن نو روح سے دس روح قبل یعنی گیارہ مارچ کو منایا جاتا ہے یہ نظام ہزاروں سال سے مجودہ زمانے تک جاری ہے اور افغانستان کے ترکوں ایران کے نواہی علاقوں اور وستی ایشیہ ممالک میں آج تک زیر استعمال ہے ہر سال بل ترتیب ایک جانور کے نام پر آتا ہے اور بارہ سال مکمل ہونے پر دوبارہ اتدا سے آغاز کیا جاتا ہے ایران میں کاجاریہ حکومت میں سرکاری طور پر یہ نظام جاری تھا اور ہر سال کلنڈر شائع ہوتا تھا لیکن انیس سو پچیس اسوی میں پہلوی حکومت کے آنے کے بعد ترکوں کے خلاف ہر درجہ تاثبات کے منا پر ترکی زمان میں لکھے پڑھنے پر پابندی کے ساتھ ساتھ اس کلنڈر کا استعمال بھی ممنوع قرار دے دیا گیا دوستو یہ تھے ارخون کتبوں کی تفصیل اور ترکوں کے کلنڈر کے نظام کی کچھ معلومات آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے اور دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے اسلام سے قبل ترکوں کے اقائد اور اجتماعی زندگی کے بارے میں آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ